یہ زندگی بھی ایک کتاب کی طرح ہے بہت ساری کہانیاں مل کے ایک کہانی بناتی ہے کبھی رونے کا من کرتا ہے کبھی مسکرانے کا کبھی زندگی جینے کا من کرتا ہے کبھی بہانے بنانے کا ایک کتاب کی طرح بہت سارے پننے ہوتے ہیں اس لائف کے جس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں چلتی رہتی ہیں نئے نئے لوگوں سے ملنا ان کا پھر چلے جانا کچھ کا رکنا اور کچھ سے نفرت ہو جانا یہ سب چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں جو مل کے ہمارے زندگی کی ایک پوری کہانی بناتی ہے اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے آپ رک نہیں سکتے پھر شاہے وہ کتنی بھی خاص کہانی کیوں نہ ہو ایسے ہی ہماری لائف میں کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو بے حد قریب آ جاتے ہیں ہمارے لیکن ان کی کہانی پوری نہیں ہے وہ اتنی ہی ہے جتنا پہلے سے کسی نے لکھا ہے ہمیں جس سے پیار ہو جاتا ہے نا اس سے الگ ہونے کا من نہیں کرتا بات صحیح ہے لیکن ہماری لائف کے کتاب میں اگر وہ کہانی بس اتنی ہی ہو ہاں دوری ہے تو صرف ہماری طرف سے لوگوں کا آنا اور جانا الگ الگ کہانیاں ہیں کچھ کہانیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور کچھ شاید نہیں لیکن یہ وقت کسی بھی کہانی کے لیے نہیں رکھتا تمہیں کتاب کے اگلے پننے پر جانا ہی پڑتا ہے بینہ ہی جانے کی وہ کہانی ادوری ہے یا پوری ہے وہ انسان ادورہ ہے یا پورا میں مانتا ہوں زندگی کی اس سفر میں اگر آپ کو کسی سے پیار ہوتا ہے نا تو آپ اس انسان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں سب کچھ جائز ہوتا ہے لیکن تمہاری کتاب میں اس کی کہانی اگر ادوری ہو تو وہ پننہ یا وہ کہانی یا وہ انسان رکھے گا نہیں وقت رکھے گا نہیں تمہیں اگلا پننہ پلٹنا ہی پڑے گا تمہیں تمہاری کتاب تمہاری کہانی پوری کرنے ہی پڑے گی ایسے میں جن سے پیار کرو نا تو تمہیں جو بھی شپٹر اچھا لگو تمہاری لائف کا تو اس کا پیچ نمبر یاد رکھنا اس کی کہانی یاد رکھنا اس شپٹر سے تم نے کیا سکھا یہ یاد رکھنا رونے کا من کرے تو رو لیا کرو اکثر خوش ہونے سے پہلے رونا بھی ضروری ہے نہیں تو پتا کیسے لگے گا خوش ہونا کتنا خوبصورت ہے سب کی کتاب سب کی کہانی پوری ہے سب کی کہانی ادھوری ہے بس ایک نظریہ چاہیے دیکھ پانے کا کہ وہ کس کے لئے اور کس کے ساتھ پوری ہے یا کس کے بنا اور کس کے لئے ادھوری ہے بس ایک نظریہ چاہیے دیکھ پانے کا موسیقا موسیقا موسیقی